موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین مشرقین مکہ کی طرف سے صحابہ اکرام پر مسلسل ظلم و ستم کیا جا رہا ہے جس کے کئی ایک واقعات نمونے کے طور پر پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اسماحول کا تقاضی یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قولی اور عملی دونوں اعتبار سے دین کی دعوت و تبلیغ سے روک دیں اس لیے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو ممکن تھا کہ مسلمانوں کے اور مشرقین کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے اور ایسی صورت میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا بلکہ نبوت کے چوتھے سال ایک ایسا واقعہ پیش بھی آ چکا تھا کہ صحابہ اکرام گھاٹی میں نماز پڑھا کرتے تھے اتفاق سے ایک مرتبہ کچھ کفار نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو گالی دینا شروع کر دیا اور ٹکراؤ کی نوبت تک آ گئی چنانچہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ جو ان لوگوں کے درمیان تھے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے کو ایسی ضرب لگائی ایسا مارا کی اس کا خون بہ پڑا اور یہ اسلام کی طرف سے پہلا خون تھا جو حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو مار کر کے بہایا تو اس ماحول کا تقاضی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو علی الاعلان قولی اعتبار سے عملی اعتبار سے یعنی زبان سے بھی اور بدن سے بھی دین کی دعوتوں تبلیغ کرنے سے روک دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس راستے پر لگے رہے کیونکہ مشرقین مکہ ڈائریکٹ آپ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے یا آپ کو قتل نہیں کر سکتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا کام بھی کرتے رہے اور دین کی دعوتوں تبلیغ بھی کرتے رہے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کے حکم کے مطابق چھپ چھپا کر یہ کام کیا کرتے تھے اور پھر نبوت کے پانچوے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو صحابہ اکرام کے مسلمانوں کے اجتماع کا مرکز بنا لیا کیونکہ ان کا مکان یہ مشرقین مکہ کی نگاہوں سے دور تھا اور تھوڑا آڑ میں تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو اجتماع کا اور عبادت کا مرکز بنا لیا نبوت کے پانچوے سال کے دوران ہی ظلم و ستم میں اضافہ ہو گیا نبوت کے چوتھے سال کے درمیان سے یا آخیر سے ظلم و ستم کا یہ دور شروع ہوا تھا اور نبوت کے پانچوے سال پہنچتے پہنچتے اس میں تیزی آگئی اس میں شدت آگئی اور پھر اسی دوران اللہ رب العالمین نے سورة القہف کا نزول بھی کیا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف پیغامات دیئے ایک اہم پیغام یہ تھا کہ یہ زمین اللہ کی ہے یہ دنیا اللہ کی ہے اور اللہ جس کو چاہے اس زمین کی خلافت عطا کر دے اور پھر اس کے بعد سورة الزمر کا بھی نزول ہوا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغام دیا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةَ اللہ کی زمین کشادہ ہے لہٰذا جہاں جاؤ رہو اللہ رب العالمین کی زمین بہت بڑی ہے جنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے پیچھے وجہ یہ تھی کیونکہ صحابہ کو ستایا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف حبشا کے بادشاہ نجاشی کے تعلق سے جس کا نام اسحمہ تھا اس کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ وہ بڑا اچھا بادشاہ ہے وہاں پر لوگوں پر ظلم نہیں ہوتا ہے چنانچہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پہلے گروہ کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ حبشا کی طرف ہجرت کر جاؤ چنانچہ بارہ مرد اور چار عورتیں اس پہلی ہجرت حبشا میں شامل تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر تھے اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ ان کے ساتھ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت لوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلی فیملی ہے یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں ہجرت کی یہ بارہ مرد اور چار عورتوں کا یہ قافلہ پہلی ہجرت حبشا کے سفر پر روانہ ہوا رات کی تاریکی میں یہ لوگ چپکے سے نکلے رات کی تاریکی میں چپکے سے نکلنے کے پیچھے وجہ یہ تھی تاکہ یہ مشرقین مکہ کو خبر نہ ہو اور ان کا رخ ان کی توجہ بحر احمر کی درگاہ شعبہ کی طرف تھی وہاں پر یہ لوگ پہنچے اور اتفاق دیکھئے کہ دو تجارتی کشتیاں جو بالکل جانے کے لیے تیار تھی انہیں وہاں اس بندرگاہ پر مل گئیں اور یہ بارہ مرد چار عورتیں یہ اس کشتی میں سوار ہو گئے اور ہجرت حبشا انہوں نے کر لیا حبشا کے سفر پر نکل پڑے ادھر مشرقین مکہ کو خبر ملی لیکن دیر سے ملی لیکن وہ ان کے پیچھے بھاگے لیکن جب تک وہاں پہنچتے کشتیاں روانہ ہو چکی تھی اور ان کے ہاتھ ناکامی آئی اس طریقے سے یہ بارہ مرد چار عورتوں کا قافلہ پہلی ہجرت حبشا پہ کے سفر پر روانہ ہوا اور بحفاظت وہ حبشا میں پہنچ گیا اس کے بعد کیا ہوا پھر یہ واپس کب آئے کیا ہوا ان کے ساتھ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ مشرقین مکہ نے کیا یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی